تو سنکر جی بنے بندر ارے بندر نہیں سندر بندر آہ اور نام بن گیا سری حنوان جی مہراج کیا حنوان جی کے بہت نام ہے ایک نام ہے بجرنگی جن کی بجسری دےہ ہے بجر کے سمان جن کی کٹھو رہے کمت نبار سمت کے سنگی کمت کو نبار نبالے سری حنوان جی بجرنگ تو حنوان جی رام جی کے بھائی آوطار کا مہت سو تو جان لیا بھائی کیسے لگے اور رام جی بھی کہتے ہیں تمہ مہم پریے بھرتائی سم بھائی آپ ہمارے بھائی ہو بھرت سے زیادہ پریے بھائی ہو یہ ہم نہیں کہہ رہے رام جی کہہ رہے بچپن سے ہی حنوان جی عدبود لیلہ دھر بہت لیلہ بھائی بڑی تیج بڑی کانتی تو آنجانی پوتر ہے پھر کیا پابن ستنا پابن کے سہارے سے وہ کھیر پائس ماتا آنجانہ کے گرب میں پرتی ستھاکت ہوئی تو گو سوامی جی تلسیداز جی بڑے بیدوان ہیں تو سری گو سوامی تلسیداز جی نے ماتا آنجانہ کو پرنام کر کے سب سے پہلے سری پابن دیوتا کو جے جے کار کی اور پابن بہت جروری ہے پابن کا مطلب ہوا بہت پرانا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہندوستان سنا ہے نا کپڑا سے زیادہ جروری روٹی بھائی کپڑا دو چار دس سال تک نہ ہو چلے گا پر روٹی چاہیے تو کپڑا سے زیادہ جروری کیا ہے روٹی اچھا روٹی کے بنا کتنے دن رہ سکتے کتنے دن پندرہ دن ہاں جی یا نہ جی پانی بھر ملتا رہے تو روٹی سے زیادہ جرورت ہے پانی کی پانی چاہیے پانی ملتا رہے دس پندرہ دن جندہ رہیں گے لیکن پانی کے بنا کتنے دن رہ سکتے ہو ایک دو دن سال بھر میں بیکتی ایک بار ہی نرجلا کرتا ہے تو روٹی سے زیادہ جروری پانی پانی سے زیادہ جروری کیا ہے ہوا پانی سے زیادہ جروری ہے ہوا پبن ہوا کے بنا کتنے دن رہ سکتے ہو ایک آت ارے دو چار گھنٹہ ہی رہو تو ہوا گھسک جا ٹھکانے لگ جائے آدمی دو تین منٹ ہوا نہ ملے تو آدمی کی دردسہ ہو جاتی ہاں جی یا نہ جی ہوا کے بنا جندگی نہیں چلتی ہے تو حنمان جی کا پہلا نام پبن ستھ حنمان جی کو کیوں اس پلس کیا ہے گوش سوامی جی نے گوش سوامی جی بدھی مان ہے انہوں نے سوچا روٹی کے بنا تو چل سکتا ہے کپڑوں کے بنا چل سکتا ہے اور ناموں کے بنا چل سکتا ہے لیکن ہوا کے بنا نہیں چل سکتا جب ان کا نام پبن سے جڑا ہی ہے پبن پتر ہے پبن ستھ ہے تو ہوا جندگی میں بہت جروری ہے اسی لئے پبن ستھ نام اور پبن بھی جروری ہے پبن پتر بھی جروری ہے برتمان میں تو ہنمان جی سب جگہ جروری ہے برتمان میں بھیقتی کسی سے ڈرے نہ ڈرے ہنمان جی سے جرور ڈرات مجھے ہیں یہ غدن نام ہیں یہ بڑی عدبود ہیں تو کسی سے ڈرے نہ ڈرے اس لئے گوش سوامی جی نے پبن ستھ نامہ کا پریوک کیا ہے کیونکہ یہ پبن پتر ہے انجن پوتر پبن ستھ نامہ ہوا بہت جروری ہے اور برا مت مانیے گا ہم لوگ پانی کی خوب مہمہ پانی بچائیے save your water save your water ہم لوگ کہتے ہیں پانی کو بچاؤ پانی کو بچاؤ پرتبی کو بچاؤ save your earth بہت سے لوگ مسن چلا رہے ہیں پر ہوا بچاؤ یہ کوئی نہیں چلا رہا بلکہ جندگی میں یہی جروری ہے اور ہم لوگ اتنے بچھتے ہیں جو سہج بس مل رہی اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی کوئی مہمہ نہیں گاتا ہے اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے ہوا زندگی میں زیادہ ضروری ہے پانی کے بینا تو ایک دن چل جائے گا روٹی کے بینا دس دن چل جائے گا لیکن ہوا کے بینا یہ گھنٹا نہیں چل پائے گا لیکن اس کا کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اور زندگی میں یہی گلتی کرتے کہ ہنمان جی سہج بس سب اکرپا کر رہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہنمان جی سہج ہیں سب کو مل جاتے ہیں جو ہنمان چالیس پڑھتا ہے ہنمان جی اس کے ہو جاتے ہیں ہنمان جی ان کے ہو جاتے اس لئے انجن پوتر پابن ست ناما انجن پوتر پابن ست ناما رام دوتر اطول تے مل دھاما رام دوتر اطول تے مل دھاما رام دوتر اطول تے مل دھاما رام دوتر اطول تے مل تا ہنمان نی پابن ست ہے اس لئے کو سوام دل سیدہ جی نے ہنمان چالیس بہت سوچ سمجھ کر کے لکھا ہے ہنمان چالیس کی ایک ایک چوپائی میں گھوڑ رہس ہے جو یا پڑھے جو یا پڑھے ہنمان چلی سا خوئے سیدہ سا کی گھوڑی چا خوئے سا ہنمان چالی چا خوئے سیدہ سا کی گھوڑی چا یہ ہاں جو یہ پڑھے ہنمان چالی چا خوئے سیدہ سا کی گھوڑی چا جو یہ بڑے ہنمان چلی چا خوئے سیدہ کی گھوڑی کسی کے گھر میں بیماری رہتی ہو بہت زیادہ پیڑا رہتی ہو تو نوٹ کر لیجئے ایک ہنمان چالی سا کا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے جس کے گھر میں بیماری رہتی ہو بہت زیادہ دبائیں لگائیں جاتی ہو دبا او صدی کا دن راک کام رہتا ہو دبا اثر نہ کرتی ہو رو روُّ نوپا نوپا ٹھنمان چالیس آ کے کریں اور ایک چوپائی کی آہو تی دے دیں نا سے روگ اس چوپائی کا پانچ بار حبن کر دیں اور اسی حبن کی بھبوتی کو روگی کو کھلا دیں گنگا جل کٹوری میں ڈال کر پلا دیں روز ایسا اپائی ہنمان چالیسہ کا کرنے سے نو پاٹ کرنے سے روگی نو دن کے اندر سوست ہونے لگتا ہے یہ صد پریوگ ہے تو اگر آپ کے گھر میں بیماری رہتی ہے تو اس اپائی کو کریے گا